ہی دیئر سسکرائب تو مائی چینل انالسو پریس دی بل آئیکن آن یوٹیوب ایپ ان نیور مس ان ادھر اپ ڈیٹ ہیلو گئیز آج کی سوٹیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ویب سکریپنگ کر سکتے ہیں پائتن سی اور بیوٹیپل سوپ سے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی آپ نے نیچی ڈسکرپشن میں جو یواریل میں نے دی ہے آپ نے اس پر جانا ہے یہ ایم ڈی بی ویب سائٹ کی یواریل ہے تو یہاں پر یہ یواریل جو ہے یہ ٹاپ ریٹی ٹی وی شوز کی ہے یہاں پر ٹوپپٹی ٹی وی شوز ہوتی ہے تو یہاں پر یہ جو نیمز ہیں ان ٹی وی شوز کی اس کو ہم سکرائب کریں گے دوستو نیم کی لیفت سائٹ پہ یہ سیکنس نمبر ہے اور رائٹ سائٹ پہ بھی ریلیز ایئر ہے تو ان دونوں کو ہم سکرائب نہیں کریں گے ہم سریپ اور سریپ نیم کو سکرائپ کریں گے تو سب سے پہلی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جانا ہے دوستو آپ کے سامنے یہ کانسل اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیگ سیلیکٹ ہوا ہے تو ہمارا جو ڈیٹا ہے اس ٹیگ میں ہے تو اس ٹیگ کو آپ نے اوپن کرنا ہے دوستو ون کی نیچے جو اے ٹیگ ہے یہاں پر تو اس میں ہمارا ڈیٹا ہے آپ یہاں پر دیکھ رہی ہے ٹی وی شو کی نیم تو اس ٹی وی شو کی نیم کو ہم نے جو ہے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس ٹیگ سے تو آپ نے یہاں اس ٹیگ نیم کو یاد رکھنا ہے اور ساتھ ہی اپنی کلاس نیم کو بھی یاد رکھنا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اپنی پائتن آئی ڈیو کو اوپن کریں اور ایک پائتن پائل کریائٹ کریں اور آپ نے کچھ لائبریری امپورٹ کرنے ہے تو سب سے پہلی آپ ریکویسٹ امپورٹ کر لے اور اس کے بعد اپنی بیوٹیپل سوپ امپورٹ کرنا ہے دوستو جب یہ دونوں لائبریری امپورٹ ہو جائی تو ٹیک ہے اگر امپورٹ نہیں ہوئی تو آپ نے ان کو انسٹال کرنا ہے یہ ایکسٹرنل لائبریریز ہے دوستو اس کے بعد ہم نے کچھ پائتن کوڈ لگنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک ویریابل بنائیں گے اور ویریابل میں آپ نے ایک میتلڈ کال کرنا ہے ریکویسٹ کی ایک میتلڈ کو اور میتلڈ کا نام ہے گیٹ تو دوستو یہاں پر پھر آپ نے اپنا یوریل پیسٹ کرنا ہے سٹرنگ پارمیٹ میں اور اس ایچ ٹیمل کی اس ویب سائٹ کی ایچ ٹیمل ہمیں چاہیے تو اس کے لئے ہم ڈاٹ کانٹنٹ جو میتلڈ ہے ہمیں اس کو کال کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ اگر کانٹنٹ لکھیں گے تو آپ اگر اس میتلڈ کو کال کریں گے تو آر میں ایچ ٹیمل سٹور ہو جائے گا دوستو لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم نیکسٹ لائن میں ایسا کریں گے نیکسٹ لائن میں ہم آر ڈاٹ کانٹنٹ لکھیں گے آر پہ ہم جو کانٹنٹ میتلڈ ہے وہ افلائی کریں گے وہ اس لئے تاکہ آپ کو آسانی ہو ریڈی بیلیٹی میں دوستو اس کے بعد ہم ایک اور ویریبل بنائیں گے اور اس ویریبل میں ہم بیوٹیپل سوپ جو کہ ہم نے امپورٹ کیا تھا اس کو استعمال میں لائیں گے اور یہاں پر آپ سب سے پہلی کانٹنٹ پاس کروائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک پارسر پاس کروانا ہے html.parse میں html.parse ی오ز کر رہا ہوا اگر آپ کوئی اور پارسر یوس کرنا چاہتے ہیں تو بھی یوس کر ستے ہیں دوستو اس کے بعد آپ نے ایک ویریبل بنانا ہے آپ کوئی بھی ویریبل بنا ستے ہیں لیکن پھر آپ نے اس ویریبل کو نیچے جب میں یوس کروں گا تو بھی آپ نے اس کو یوس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے sup.find جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ نے دوسری جو مہتلڈ ہے اس کو کال کرنا ہے دوستو یہاں پر اپنی tag دینا ہے جہاں پر ہمارا data تھا جہاں پر ہمارا show کا نام ہے اور اس کے بعد جو class ہے آپ نے بھی اس کو copy کرنا ہے class as attribute بھی ہم نے use کرنا ہے یہاں پر تو سب سے پہلے آپ یہاں پر td لکھی جو کہ tag تھا اور اس کے بعد اپنی coma کرنا ہے اور curly basis کے اندر اپنی class لکھنا ہے string format میں اس کے بعد اپنی colon کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی class name لکھنا ہے دوستو آپ class میں وہ ساری tag store ہے جو کہ ہمیں چاہیے یہاں پر ہم نے جو class دیا تھا اور tag دیا تھا وہ ساری ہماری class میں store ہیں تو یہاں یہ ساری tag جو ہے یہ ایک variable میں store ہے تو ہم اس variable سے ایک ایک کر کے وہ extract کریں گے اس سے text جو ہے وہ extract کریں گے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس class پر for loop چلائیں دوستو تو یہاں پر آپ for i in class لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جو code ہم لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم next line میں لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ para i in class پھر enter پریس کریں کولون کے بعد اپنی enter پریس کروانا ہے دوستو یہاں پر ہم اگر i کو print کریں کہ i کیا ہے دوستو تو چلے program کو save کر اس کو test کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا result دیتا تھا دوستو اور جیسی آپ یہاں پر ہماری terminal میں دیکھ رہی ہے کہ ہمیں tag مل گئی سارے tags مل گئی جن میں ہمارا text ہے لیکن ابھی تک ہمیں ہمارا text نہیں ملا ہے تو وہ آپ آسانی سے extract کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے text variable define کرنا ہے اور جس طرح ہم نے soupy method apply کیا تھا point on اسی طرح ہم یہاں ify point method apply کریں گے اور یہاں ہم اس کو argument strip or strip a tag دیں گے کیونکہ ہمارا text جو ہے وہ a tag میں ہے دوستو آپ اپنی text کو بہت آسانی سے extract کر سکتے ہیں ہمارا جو text ہے وہ اب اس text variable میں ہے تو آپ یہاں پر اگر text dot text لکھیں گے تو اس variable text میں جو text ہے وہ extract ہو جائے گا یہاں پر اگر text کی جگہ آپ کو اور variable define کرتے ہیں تو اسی طرح آپ نے وہی variable dot text لکھنا ہوتا اور آپ کا text جو ہے وہ آپ کو مل جاتا یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں میری terminal میں جتنی بھی text تھی وہ ہمیں مل گئی دوستو امید کرتا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گے اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز چاہیے with scraping topic پہ تو آپ نیچے comment کر سکتے ہیں اور جو بھی ویب سائیڈ آپ scrape کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے نیچے comment کریں انشاءاللہ میری next ویڈیو میں میں اسی ویب سائیڈ کو scrape کروں گا جو بھی data آپ نے scrape کروانا ہے وہ میں آپ کو scrape کر کے دکھاؤں گا شکریہ